بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ بھی گئی ہے لیکن اس ٹائم بھی رسک کے اوپر ہے جن باتوں کو ہم کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ وہ باتیں ہوتی ہیں جن نیوز کو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ان نیوز میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ خالی ہوا کی باتیں نہیں ہیں اگر کوئی باتیں نہ ہوتیں تو یہ معاہدے نہ ہوتے جو معاہدے آج ہو رہے ہیں میں آپ کو بائیڈن کی بھی ریپورٹ بتاؤں گا دو دن پہلے کیا ہونے والا تھا یہ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو معاہدہ ہو گیا ہے اس خبر کے نہ ہونے کے وجہ سے جو بچ گیا الحمدللہ تو آپ کے سامنے میں خبر رکھ رہا ہوں سکرین کے اوپر تاکہ آپ دیکھتے رہے ہیں ریفرنس آپ کے سامنے ملتے رہے ہیں اس نیوز کو پوری دنیا نے کور کیا ہے نیوز کیا ہے دیکھ لیجئے پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانچ عالمی جہوری تقتوں کا ایٹمی جنگ سے گریز کرنے پر اتفاق بھائی اگر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے محول نارمل ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اگدم سے پانچ ملکوں کو بیٹھنے کی کہ وہ بیٹھ کے بولیں کہ ٹھیک ہے یار ایک کام کرتے ہیں جہوری جنگ نہیں کریں گے اگر جنگ ہو بھی گئی فر ایکزامپل تو جہوری جنگ نہیں کریں گے جنگ نہ کرنے پہ اتفاق نہیں کی یہ بھی دماغ میں رکھی ہیں ان کی جنگ لوگوں کو پکڑا کریں وہ کہہ رہے ہیں جنگ نہ کرنے پہ اتفاق کوئی نہیں ان کا آپس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں مذہب معاملات ہو سکتے ہیں جھڑپ ہو سکتی ہے ایٹمی جنگ نہ کرنے دینا میرے ساتھ کیوں کہ ہوا کیا ہے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو اسی نہیں اس کے اندر اس میں یہ ہے کہ موسکو یعنی کہ موسکو سے خبر لے رہا ہوں روس چین برطانیہ امریکہ اور فرانس یہ پانچ جو ہیں یہ پرمنٹ ہیں جو جن کو پیپر کے اوپر کہتے ہیں ایٹمی طاقت ہیں یعنی کہ اسرائیل پاکستان انڈیا یا نورت کوریا یا ایران یا اگر کوئی ایک آدم ملک اور بھی ہوگا جس کا علم نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ پیپر پہ نہیں مانتے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جب پیپر پہ نہیں مانتے ویسے آپس کی بات ہے ہمیں اس کوئی مطلب کوئی وہ نہیں پڑھ رہا کہ ہم بولیں کہ ہمیں پیپر پہ مانیں ٹھیک ہے نا پیپر پہ نہ مانتے یعنی کہ ہمیں اگر نہ مانتے تو ہم پہ پابندیہ کسی سے لگائی بھی تھی پابندیہ ہٹی ہے نا تو وہ پابندی لگائی اس لئے تھی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم نے وہ تمام چیزیں کی بھارت بھی ہے ایران بھی ہے چائنہ وہ بھی ہے اسرائیل بھی ہے پیپر پہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ چھوڑتے ہیں ایک الگ بحیث ہے لیکن ایٹمی طاقت کی جو پانچ طاقتیں ہیں کیونکہ اس ٹائم ہمارا مسئلہ چھل نہیں رہا یا ہمارا اس طرف رجحان نہیں ہے ہمارا اس طرف دماغ نہیں ہے یا پھر ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی معاہدے میں نہیں جائیں گے پاکستان پہلے کہا چکا ہم کسی معاہدے میں نہیں جائیں گے اس لئے تو اس لئے یہ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور اسرائیل بھی اسی پالیسی کے اوپر ہے کہتا کہ میں بھی نہیں کرتا اچھی بات ہے اب یہ معاملہ یہ ہے کہ روسی ایوان صدر کے مطابق جہوری ممالک نے مشترکہ بینات جاری کی ہیں جس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ہماری اولین ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپس میں جنگ سے بچا جائے اور مل کر عالمی سطح پر سیکورٹی کی فضاء قائم کی جائے فضاء ہی خراب کیوئی ہے فضاء خراب ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر دن لگتا ہے ہمیں لوگ بھی کہتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کروارہے ہیں ہر دن ہمیں یہ لگتا ہے کہ کل کچھ ہو جائے گا یہی فضاء ہے اب یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ فضاء ان ملکوں نے بنائی ہوئی ہے جو حرکتیں کر رہے ہیں اب وہ حرکتیں کو بتا رہا ہوں حرکتیں ہوئی کیا ہیں پرسو بھی کیا حرکت ہوئی ہے اس حرکت کے بعد کیا ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں ایکسرسائز وہ بھی جنگ کی شگل ہی ہوتی ہے بعض اوقات نہیں مزا چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ حملہ کرنے آرہے ہو یا آپ ایکسرسائز کر رہے ہو اور آپ یہ کیسی ایکسرسائز کر رہے ہو مطبع فر ایزمپل آپ کوئی گن لے کر اوریجنال گن لے کر آپ میری گھر کی طرف آ رہے ہو مجھے کیا پتہ بارال یہ ہوا ہے آپ کو میں اطلاع کرنے جا رہا ہوں اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ جہوری ہتھیاروں کے استعمال کے نتائج تباہ کن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب تک یہ موجود ہیں ان کے استعمال دفاع کے لیے جارہیت اور جنگ کو روکنے کے لیے کیا جانا چاہیے یہ نہیں کہ ڈرانے کے لیے رکھو چلانے کے لیے نہیں واضح ہے کہ ممالک کے درمیان مسکورہ والا اتفاق ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرین سرحت پر نیٹو فوجی تنصیبات مصروف ہیں جس کی وجہ سے روس اور امریکہ کے تعلقات میں انتہائی کشیدگی پائی جاتی ہے اب یہ تو سمجھیں آپ کو آگیا کہ یہ خبر چل رہی ہے کچھ تو ہے نا کچھ تو ہے ایک بات ہو گئی اب آجائیے آپ عالمی ذرائع اولاخ کی جو ریپورٹس ہیں اس میں وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو یعنی ایک تو ہماری ریپورٹس ہیں جو اردو میں آتی ہے اب انگلش میں بھی لے لیجئے سامنے آپ کے سکرن پر رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بائیڈن برنگز دو ورلڈ کلوزر ٹو نیوکلئر وار ٹھیک ہے جی بائیڈن جو ہے وہ دنیا کو نیوکلئر جنگ کے قریب ترین لے آئے ہیں آگے چلیئے آگے وہ کہتے ہیں جو بائیڈن بلیفز کیا بلیف کرتا ہے یہ اس کا یقین ہے بائیڈن کو کہ ہم اس سے زیادہ قریب کبھی نہیں آئے ایٹمی جنگ کے جتنا ہم آج آ چکے ہیں آگے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب کچھ ایکشن آپ لیں گے کوئی زحمت کریں گے کوئی مٹنگ کریں گے کوئی ہل جل کریں گے کس معاملے کے لیے جنگ تو آپ روک نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کے خون میں شامل ہے نیوکلیر وارک سے بچیں کیونکہ یہ جو نیوکلیر وارک کے معاملات ہیں یہ کسی کی بھی جیت نہیں ہوتی ہے جو حملہ کر رہا ہے وہ بھی مرے گا جو اس پر حملہ ہو رہا ہے وہ بھی مرے گا اور دنیا کا ایسی جیسی پھر جاتی ہے یہاں پر آگے خبر بھی دے دیتا ہوں وہ ایک گوڈ نیوز کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں بائیڈن اینڈ پوٹن اگری نیوکلیر وارک کین نورڈ بی ون اینڈ مست نیور بی فورٹ ٹھیک ہے جی نہ تو اس کو کوئی جیت سکتا ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کسی کی جیت نہیں ہوگی اور اس کو نہیں ہونا جائیے یہاں پر تو خبر ہے اب آپ کو میں نے دو دن پہلے خبر دی تھی آپ کی علم ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ نے خبر پرسو تھی کل کی دی تھی کہ جو امریکہ ہے اس کے بومبرز جو کہ پہلے بھی تین چار بار آپ کو میں نے بتایا کہ آ چکے ہیں اور ان کو ریشیا کے جو جہاز ہیں جنگل بھی چھوڑاتے ہیں دور چھوڑاتے ہیں یا کوئی علم میں ہے تو پرسو جو واقعہ ہوا تھا جو کل بومبرز آئے تھے وہ صرف بومبرز نہیں تھے ان میں جہری ہتھیار تھے جہری ایٹم بومبرز تھے اس میں اور وہ کتنے قریب آئے تھے ریشیا کے وہ بیس کلومیٹر دور تھے ریشیا سے صرف اور صرف بیس کلومیٹر دور یعنی کہ فرزمپل اگر جہاز ہیں ٹین بھی کٹنا ہو جب اس نے ان بومبرز نے ٹین کٹنا ہو دنیا کے دیوکامت جہاز ہیں ہی ہیں یہ دنیا کے دیوکامت جہاز ہیں کبھی آپ اس کو سکرین پر دیکھئے گا اگر ہمارے کوئی ٹیم دکھا رہے ہیں دیکھئے گا کہ یہ دیوکامت جہاز ہیں بومبرز جو ہے بہت بڑے ہوتے ہیں بی ففٹی ٹو یہ بہت بڑے جہاز ہیں اور اس کے اندر ایٹم بومب تھے جب انہوں نے ڈیڈک کر لیا ریڈارز ہیں نی ڈیڈک کر لیا تو جو ریشیا ہے اس نے سکارڈن نہیں کیا ان کو ریشیا نے کیا ان کو پتہ لیا وہ سمجھے کہ ہو گیا ہے مطلب بیس کلومیٹر دور رہ گیا پھر پیچھے کے رہ گیا یا تو آپ اس کو ہٹ کریں گے یا تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جو ریشیا جہاز ہیں نیوکلئر اسٹیم بھی لیس ہیں اب آج کے پتہ نہیں ہے لیکن اب تک وہ لیس تھے وہ فضاء میں کھڑے ہو گئے ہیں ریشیا کے اوپر پور انہوں نے ریشیا کو انہوں نے کارڈن آف کر لیا اب یہاں پر امریکہ نے تو یوٹن لے لیا وہ جو ہز تھے انہوں نے یوٹن لے لیا اور وہ واپس سلے گئے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا بومبرز ایٹمی ہتھیار لے کر بیس کلومیٹر کے قریب سے ہوکے گزرا ہے تو انہوں نے بولا کہ جی ہم نے کب حملے کرنے کی بات کی ہے ہم تو ایکسرسائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو میں بتا دوں یہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی اب ہمیں نظر رہنے کی ضرورت ہے ایکسرسائز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے دنیا پر میں ہوتی تھی ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے نا پاکستان بھی کرتا ہے اور پاکستان بھی کرتا ہے لیکن اس کے اندر ذمہ داری کون نبھا رہا ہے کون غیر ذمہ دارانا کام کر رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم مطلب مان لیجئے کہ پاکستان ایٹم بوم بھر کے بیس کلومیٹر دور چلا جائے بھارت کے اس کا مطلب کیا ہے یہ کون سے ایکسرسائز ہوگی یا بھارت یہی ارکت کرے یہ کون سے ایکسرسائز ہوگی یا ہمارے جو ایران کے جہاز ہیں وہ اسرائیل پہنچ جائیں یا اسرائیل کے پاس پہنچ جائیں یہ کون سے ایکسرسائز ہوگی بہرحال امریکہ کو اس کے اندر جو امریکہ بائیڈن کی بات ہو رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ بائیڈن ان باتوں کو سمجھیں اگر وہ نادان ہیں تو وہ نادانی ختم کریں اور دنیا کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی جس سے آپ کی بات خراب چل رہی ہے آپ کو ایٹم بوم سے بھرے جہاز گھومانے ہیں تو آپ یورپ میں گھومائیں آپ گھومائیں فرانس کے اوپر گھومائیں یا کہیں پر بھی گھومائیں آپ کی مرضی کے لیکن آپ اگر ریشیا کے قریب جائیں گے تو اچھا ہوا اور بات یہ ہے کہ میں نے کہا رہا ہے ہٹ کرنے کی بات ہے تو اس کو ہٹ کرنے کا کیا اس کو وہ ہوگا سوچئے ایٹم بوم کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو کیا ہوگا آپ نے کچھ مجھے بتائی بھی تھا ضائع بات آپ کی سمجھ اس میں بہت زیادہ ہے تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایٹم بوم بھارال ایک نقصان تو ہے اب یہ ہم بات ختم کرتے ہیں اس کے پر اگر ہم بات آگئے بڑا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ بات کرنا ہی اچھی بات نہیں ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ پانچ ملک جو ہیں اب یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور کم از کم میں تو یہ اس پر اگر ہی نہیں کرتا کہ صرف ایٹمی وہ ٹالیں بلکہ میں کہتا ہوں جنگ اگر ٹال دینا تھا اچھی بات ہے دنیا کے لیے یہ جنگ کوئی ٹال دینا یا آپ اسے معاہدہ کر دیں گے ہم جنگ ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں چائنہ بیٹھا ہوا ہے اس میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے اس میں ریشیا بیٹھا ہوا ہے فیصلہ کر لو فرانس ہی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی بٹھا جاتے ہیں بیٹھ جا لیکن برطانیہ بیٹھا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ فرانس کا اور برطانیہ کا تو اصلا نہیں ہے لیکن جو ریشیا ہے چائنہ ہے اور امریکہ ہے اگر یہ پانچ ملک جو ہیں یہی عام سے بیٹھ جائیں تو دنیا میں بہت زیادہ آمن ہو جائے گا خود بھی عام سے بیٹھ جائیں اور جن کو یہ پن کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کو ان کو بھی اگر پن نہ کرے زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ وہ بھی سکون سے ہو جائیں گے یہ بھی سکون سے ہو جائیں گے معیشت کو بڑھائیں کاربار کو بڑھائیں اس نے اتنی بڑی بابا گزری ہے کون سنبھالے گا یہ معیشت کو بھی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ